اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بنایا گیا کشمیر کے حق میں پاکستان کے تمام شہروں کے اندر ریلیاں نکالی گئی تقاریب کا انعقاد ہوا لیکن بھارت کے دہشتگرد دہشتگردی سے باز نہ آئے پاکستان کا صوبہ بلوچستان ہے جہاں سبی کا علاقہ ہے جہاں پر ایک کشمیر کے حوالے سے نکالی گئی ریلی کے اندر دستی بم حملہ کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں سولہ شہری اور احتجاجی ریلوں کے اندر شریع کے جو لوگ تھے وہ زخمی ہوئے ہیں افائی پاکستان اور خفیہ اداروں کی جانب سے جاری ہونے والی ابتدائی رپورٹس کے مطابقے پلوچستان کے اندر بھارت کے تربیت یافتہ دہشتگرد موجود ہیں جن کے خلاف پاک فوج خفیہ ادارے آپریشن کر کے ان کا خاتمہ کر رہے ہیں اور دنیا کو یہ پیغام دیا گیا ہے بھارت کی جانب سے ایک طرح سے پاکستان کے اندر دہشتگردی کروا کے کہ بھارت دہشتگرد تھا دہشتگرد ہے اور دہشتگرد نہیں کرواتا رہے گا لہذا پوری دنیا کو بھارت کے خلاف ایکشن لینا چاہیے ساتھ ساتھ ازی کام ایل او سی پر پاکستان کی شہری عبادی کو آج پھر بھارت نے ٹارگٹ کیے ہے اور بھارت کے جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کے نتیجے میں تین پاکستانی شہری زخمی ہوئے ہیں جوابی کاروائی کے اندر بھارت کی توپیں خاموش ہوئی ہیں اور بھارت کی چیک پوسٹیں تباکیرد کر دی گئی ہیں جس کے نتیجے میں دو بھارتی فوجی حلاق اور پانچ زخمی ہوئے ہیں بھارت مسلسل ایل او سی پر اشتعال انگیزی کر رہا ہے بھارت مسلسل ایل او سی پر اشتعال انگیزی کر کے پاکستان کی شہری عبادی کو ٹارگٹ کر رہا ہے لیکن افعاج پاکستان بھی بھارت کو اچھا رسپانس اور سرپرائز دے رہے ہیں آگے بڑھنے گا ہم جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے نازل کام آج مقبوضہ کشمیر کے اندر یوم کشمیر منایا گیا کشمیر کے اندر فریڈم فائٹرز کی کاروائیاں بھی جاری رہیں آج بھارتی فوج کو کافی نقصان مقبوضہ کشمیر میں برداشت کرنا پڑا ہے ایک تو بھارتی فورسز کے پانچ اہلکاروں کو کشمیری فریڈم فائٹرز نے اغوا کر لیا ہے اور ساتھ ساتھ گرنیڈ حملوں کی ضد میں آ کر بھارتی فوج کے کم از کم چھے اہلکار زخمی ہوئے ہیں کشمیر پھر کے اندر آج احتجاج ہوا ہے اور جگہ جگہ پر پاکستان کے حق میں جھنڈے لہرائے گئے ہیں پاکستان کے حق میں پوسٹر آویزہ کیے گئے ہیں یہاں تک کہ وزیراعظم عمران خان کے پوسٹر بھی کشمیر کی سڑکوں پر دیکھے گئے ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ کشمیر کے اندر بھارت کے خلافے کشمیری عوام یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے بھارت کے ساتھ نہیں رہنا ہے وہ پاکستان کے ساتھ الہاق چاہتے ہیں آزادی چاہتے ہیں ساتھ ساتھ ناظرکام پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مودی حکومتیں کشمیر سے آرٹیکل 370 اور 35A کے فیصلے کو واپس لے لے اور کرفیو کو ختم کر دے تو کشمیر پر پاکستان بھارت کے ساتھ مذاکرات کر سکتا ہے لیکن جب تک بھارت مظالم بند نہیں کرے گا تب تک بھارت کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی طرح کے مذاکرات پاکستان نہیں کرے گا اس کے علاوہ ناظرکام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ کینیڈا کی حکومت کی جانب سے حضب المجاہدین جو برہان وانی کی مجاہدین کی جماعت تھی برہان وانی جیسے کمانڈر شہید کی جماعت ہے اس کو کینیڈا کی حکومت نے دہشت گرد جماعتوں کے لس میں شامل کر دیئے ہیں اور امریکہ کی ٹرم کی حامی جو پراؤڈ بوائی نامی ایک شدت پسند تنظیم تھی اسے بھی دہشت گرد کے لس میں شامل کیے ہیں جس کے خلاف کشمیریوں نے سخت احتجاج کیا ہے کہ کینیڈا بھارت کی حمایتیں اور طرف تاری سے باز رہیں آگے پر نے اس کام جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ ناظرکام بھارت ہی سے ہے تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے اندر کسانوں کی تحریک اروج پر ہے اور مودی دہشت گرد کی جانب سے سکھوں کے خلافے کسانوں کے خلافے کاروائیاں کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اب مودی دہشت گرد کا گوڑی میڈیا الزام لگا رہا ہے کہ سکھوں کی تحریک کو فارمرز پورٹیس کو بیرونے ممالکے سپورٹ کر رہے ہیں یہاں تک کہ ناظرکام جو رہنہ نامی ایک امریکی گلوکارہ تھی ان کی جانب سے کسانوں کے حق میں پوسٹیں کی گئیں اور دیگر جو دنیا بھر کی مشہور شخصیات کی جانب سے بھارت کے کسانوں کے حق میں اگر آواز بلند ہو رہی ہیں تو اسے بھارت پیڈ جو آواز بلند ہے اسے کہا جا رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان عدکاروں کو ان شخصیات کو پیسے دے کر بیرونی ممالک سپورٹ کر رہے ہیں ناظرکام بھارت اسے پہلے پاکستان پر الزام لگاتا رہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے سکھوں کی تحریک کو سپورٹ کے جا رہا ہے فارمرز پورٹیس کو سپورٹ کے جا رہا ہے حالانکہ حقیقت ہی ہے کہ بھارت کے اندر سکھے اور کسان اپنے حق کے لیے آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ ان کے ازادی کی تحریک ضرور کامیاب ہوگی کیونکہ مودی حکومت ہر طرح سے ناکام ہو چکی ہے اب کل بھارت کے اندر چکا جام ہرتال ہوگی پورا بھارت سیل کر دیے جائے گا اس سے پوری دنیا کے اندر بھارت کی مودی حکومت کا مکرو چہرہ بے نکاب ہوگا اس کے علاوہ ناظرکام خبریں ہیں کہ بھارت کی دلی پولیس کی جانب سے چکا جام ہرتال کے خلاف پلاننگ تیکلی گئی ہے اور جگہ جگہ پر ناکیں خاردار تاریں خندکیں کھوڑ کر کسانوں کی ریلیوں کو روکا جائے گا لیکن پورے بھارت سے کسانوں کے حق میں سکھوں کے حق میں پورے بھارت سے لوگ سڑکوں پر نکلیں گے اور ساسد دلی پہنچیں گے اس کے علاوہ ناظرکام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کے اندر ریڈ فورٹ پر خالستان کی تحریکیں جھنڈے لہرائی گئے تھے چھتیس جنوی کو مودی دہشتگرد کی پولیس کی جانب سے حملوں کی ضد میں آ کر ایک سکھ نوجوان جام بہک ہوا تھا اس حوالے سے اب بھارت کی پولیس کی جانب سے ان کے ورساہ کو والدین کو بھائی کو گرفتار کیا گیا ہے کہ انہوں نے بھارت کے ترنگے کی توہین کی ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اقلیتوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے اور بی جے پی کے گنڈے کس طرح سے لوگوں کو مار پیٹ رہی ہیں اور بقائدہ سرکاری داروں کے ذریعے سے لوگوں کو حراسہ اور گرفتار کیا جا رہا ہے آگے بڑھنے کام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ بھی ناظرک کام بھارت ہی سے ہے بھارت کے ائر چیف نے پاکستان کو اور چائنہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے پاس تجاز نامی جنگی جہاز ہیں جو پاکستان کے جے ایف سترہ تھنڈر تیاروں سے کہیں زیادہ اڈواز ہیں اور کہیں زیادہ حملہ کرنے کر کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اس سے پہلے بھی بھارت اسی طرح کی بڑھ کے مارتا رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھارت کے جنگی جہاز کسی بھی طور پر پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں اگر بھارت کو شوق ہے تو وہ عزمہ کر دیکھ لے رافیل تیاروں کو تجاز جہازوں کو بھیج کر دیکھ لے کہ پاکستان کے پاس جہاز بہتر ہیں یا بھارت کے پاس اس کے علاوہ عزمہ کام بھارت کی جانب سے ائر فورس کی جانب سے بقائدہ جو اسلحہ بنانے والی کمپنی ہیں ان کے ساتھ مل کر بیرونے ممالک کو اسلحہ فروخت کرنے کی منظوری سامنے آ رہی ہے کہا جاتا ہے کہ اسلحہ خریدنے اور فروخت کرنے کے جو منصوبے ہیں یا معاہدے ہیں ان میں مودی حکومت بڑے پیمانے پر کرپشن کرے گی اس کے علاوہ عزمہ کام چائنہ کی جانب سے بھارت کے خلاف جدید ترین اڈوانس ٹکنولوجی کو استعمال کے جا رہا ہے اور بھارتی علاقوں پر لڈاک کے علاقوں میں چائنہ قبضہ کر کے متعدد شہروں کو بستیوں کو بسا رہا ہے لیکن گوڑی میڈیا اس حوالے سے خبریں نہیں دے رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے اور چائنہ خاموشی سے بھارتی علاقوں پر قبضہ کر کے بھارت کو شکست دے چکے ہیں آگے پر اس کام جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے ناظرین کام تاسا خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ آج افغانستان کے اندر صوبہ کندوز کے علاوہ صوبہ فاریاب کے اندر ہے ہلمنٹ کے اندر زابل کے اندر بادغیز کے اندر ہے اور اسی طرح سے دیگر کئی صوبوں کے اندر طالبان کی کاروائیاں جاری رہی ہیں طالبان کے ذرائع ابلاغ بتا رہے ہیں کہ آج کی مختلف کاروائیوں کے نتیجے میں کابل حکومت کے لگ بک ستر سے زائد فوجی اہلکار حلاق اور زخمی ہوئے ہیں اور تقریباً پچاس سے زائد اہلکار سرنڈر بھی ہوئے ہیں ساتھ ساتھ ناظرین کام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ افغان طالبان کے درجمان زبیحلہ مجاہد نے امریکہ اور نیٹو کو خبردار کر دیئے ہے کہ اگر امریکی فوجیوں کو بروقت نہیں نکالا جائے گا اور ایکسینشن کی جائے گی تو پھر دوہا ایکریمنٹ کی وائلیشن ہوگی اور طالبان پھر امریکہ اور نیٹو پر حملے کرنے کا جواز رکھتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین کام خبریں ہیں کہ افغانستان کے اندر کینسر کی ریشو بڑھ رہی ہے گدشتہ سال سولہ ہزار کے لگ بگ لوگیں کینسر کی وجہ سے جاں بھاک ہوئے ہیں کہا جاتا ہے کہ صحت کی سہولیات ناپید ہیں اشرف غنی بیرون مالک سے پیسے لے کر کھا جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگیں صحت اور علاق معالجے کی سہولیات سے بلکل ان کے پاس سہولیات نہیں ہیں اور وہ پریشان ہیں اور لوگیں بیماری کے اندر ہی مر جاتے ہیں آگے بڑھنے کام جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کام اسرائیل فلسطین سے ہے تاثرین خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی غاصب درندہ غاصب یہودی فوج نے حملہ کر کے آج ایک اور چونتی سالہ فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا ہے مغربی علاقوں کے اندر فلسطینیوں کے گھروں کو گرا کر ان کو زبردستی نکالا جا رہا ہے اور ان کی زمینوں پر قبضہ کے جا رہا ہے ساتھ ساتھ ناظرین کام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ فلسطین کے اندر مسجد اقصہ میں آج لوگوں کو جمعہ کے اجتماع سے رکا گیا اس کے بعد فلسطینیوں نے احتجاج کیے ہیں اور اسرائیل کی غاصب یہودی حکومت کو ہٹانے اور مظالم کو رکوانے کے لیے عالمی برادری اور مسلمانوں سے مطالبہ کیے ہیں اس کے علاوہ ناظرین کام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ 23 مارچ کو اسرائیل کے اندر الیکشن شیڈول ہے جس کے لیے درجنوں جماعتیں الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ متعدد جماعتیں الیکشن لڑے گی اور اس میں ناظرین کام نیتن یاہو کو شکست دینے کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں اس کے علاوہ ناظرین کام اسرائیل سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کی فورشز کے اندر ہے بڑے پیمانے پر کرونا وبا پھیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اسرائیلی فوجی اب بنکروں کے اندر ہے اور چھاؤنیوں کے اندر رپوش ہو کر رہ گئے ہیں آگے برنیت کام جو آج کی ساتھویں بڑی خبر ہے جو ناظرین کام امریکہ اور ترکی کے تعلقات کے حوالے سے ہے ناظرین کام ترکی کے وزیر کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ دوہزار سولہ کا ترکی کے اندر جو فوجی انقلاب تھا اردگان کی حکومت کے خاتمے کے لیے جو فوج کو بھڑکایا گیا تھا کہ وہ مارشل لا لگائیں فوجی انقلاب کے ذریعے سے اردگان کی حکومت کو ختم کریں اس انقلاب کے پیچھے امریکہ کی اوباما حکومت کا ہاتھ تھا اس پر امریکہ نے ترکی کے ساتھ شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اور امریکہ کے جو موجودہ جو بائیڈن کی حکومت ہے انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ پر الزام لگانا ترکی کا یہ غلط ہے ناظرکام اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طیب اردگان کی حکومت کے خاتمے کے لیے گدشتہ دس سالوں سے پندرہ سالوں سے امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے اردگان کو ہٹا کر ترکی کے اندر سیکولرزم کو لبرلزم کو بڑھایا جائے لیکن طیب اردگان کی حکومت کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے اور اب نئے اسلامی دستور کا اعلان بھی کیا گیا ہے جس سے امریکہ اور زیادہ پریشان ہے اور جو بائیڈن کی حکومت کی جانب سے ترکی کو تھمکیاں اور تھریٹ کے جا رہا ہے کہ اگر نئے دستور بنایا گیا اور خلافت عثمانیہ کا اعلان کیا گیا تو پھر ان کے خلافے امریکہ حملہ بھی کر سکتا ہے اسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ترکی کتنے کٹھن اور مشکل دور سے گزر رہا ہے لیکن ترکی کا ساتھ دینا پاکستان کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے بہت ضروری ہے آگے مریند قوم جو آج کی آٹھ فی بڑی خبر ہے یہ ناصر اکام سعودی عرب سے اور اسی طرح سے یمن سے اور امریکہ سے ہے ناصر اکام تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ آدل الجبیر نے کہا ہے کہ امریکہ ہمارا اہم اتحادی ہے لہٰذا امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب نہیں ہوں گے اور ہم امریکہ کے ساتھ مل کر جو مشترکہ دشمن ہے اس کے خلاف کاروائیاں جاری رکھیں گے ساتھ ساتھ اکام آدل الجبیر نے کہا ہے کہ جو بائیڈن حکومت نے یمن کے اندر جو یہ اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب کا ساتھ نہیں دیا جائے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حوسیوں کی حمایت کی جائے گی بلکہ سعودی اتحاد کے جنگ کو ایک طرح سے سپورٹ امریکہ کی حاصل رہے گی جبکہ ناصر اکام حوسیوں کی جانب سے جو بائیڈن حکومت کے اس پیان کی تعریف کی گئی ہے جس میں جو بائیڈن حکومت نے سعودی عرب کی مدد یمن کے اندر کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یمن کے اندر جو جنگ ہے چھ سات سالہ جنگ اس جنگ میں سعودی عرب کی اب سپورٹ امریکہ نہیں کرے گا دنیا بھر سے اس پر مختلف رائے سامنے آ رہی ہے اور ناصر اکام جو متحدہ بیمارات کے وزیر ہیں ان کی جانب سے بھی ایک بیان سامنے آیا ہے کہ اکتوبر کے اندر ہی یمن کے اندر یو اے ای نے اپنی جنگی کاروائیاں روک دی تھی جس کا مطلب یہ ہے کہ متحدہ بیمارات اور سعودی عرب کے درمیان بھی یمن کی جنگ کے حوالے سے اختلافات موجود ہیں اس پورے منظر نامے کو نازوی کام اگر سمجھا جائے تو یہ ہمیں بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ دراصل امریکہ اب سعودی عرب کو توڑنا چاہتا ہے سعودی عرب پر حملے کروانا چاہتا ہے اور بغاوت برپا کر کے بن سلمان کی یا شاہ سلمان کے عقومت کو ختم کرنا چاہتا ہے اور سعودی عرب کے خلاف اب حوسیوں کے ذریعے سے ایران کے ذریعے سے بڑے بڑے حملے بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے نازوی کام جہوری ڈیل کا ہونا اور ایران کے خلاف سے پابندیوں کو ختم کرنا یہ سب اس بات کے علامات ہیں کہ سعودی عرب اب خطرے میں ہیں لہٰذا پاکستان کو اور سعودی عرب کو اور زیادہ قریب آنا ہوگا اور اور زیادہ مشترکہ طور پر تعاون کو بڑھانا ہوگا تاکہ مشترکہ دشمنوں کے خلاف اچھے انداز سے کام کیا جا سکے آگے میں نازوی کام جو آج کی نومی بڑی خبر ہے یہ نازوی کام مصر سے اور رشیہ اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے نازوی کام امریکہ کے نئے وزیر خارجہ انٹونی بلنکر نے روسی ہم منصب سرگری لاروف سے فون پر بات چیت کی ہے اور روس اور امریکہ کے تعلقات بہتر کرنے کے حوالے سے اتفاق کیے ہیں تیاروں کے حوالے سے اس کی بھی توسی ہوئی ہے جس سے امریکہ اور رشیہ کے تعلقات بہتر ہوں گے لیکن بہرحال رشیہ کے اندر اس وقت احتجاج جاری ہے اور سیاسی مخالفین کو جیلوں کے اندر بھرا جا رہا ہے جس پر امریکہ اور دیگر یورپی مالک کے جانب سے رشیہ پر اعتراضات کیے گئے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں روس کے اندر پیوٹن کی حکومت اور اقتدار زیادہ مضبوط ہے لہٰذا اب امریکہ اور جو یورپی مالک ہیں وہ پیوٹن کی اعلانیہ طور پر مضمت نہیں کر سکتے ہیں کہ کہیں اختلافات نہ ہو جائیں کہیں تعلقات خراب نہ ہو جائیں ساتھ ساتھ ناظرکام مصر سے خبر یہ ہے کہ الجزیرہ جو دوہا قطر کا ایک مشہور میڈیا نیٹ وک چینل ہے اس کے روپورٹرز کو صحافی کو چار سال پہلے جیل کے اندر ڈالا گیا تھا گرفتار کیا گیا تھا چار سال کے بعد مصر کی ڈکٹیٹر عبدالفتہ سیسی کی حکومت نے الجزیرہ کی روپورٹر کو رہا کرنے کا اعلان کر دیا ہے آپ جانتے ہیں ناظرکام مصر کی جیلوں کے اندر متعدد اسلام پسند تنظیم سے بستہ اخوانوں المسلمین سے بستہ لوگوں کو بھی ڈالا گیا ہے ان کی رہائی کے لیے بھی قطر کو اور دیگر ممالک کو کوشش کرنا چاہیے آگے بڑھنے تک آم جو آج کی دسویں بڑی خبر ہے یہ ناظرکام چائنہ سے برطانیہ سے اور دیگر ملکوں سے ہے ناظرکام تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے کہ چین کی جانب سے جدید ترین میزائل کا تجربہ کیا گیا ہے جس پر یورپ اور امریکہ نے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ چائنہ جدید ہتھیاروں کو بنا کر دنیا کی امن کے لیے خطرہ بن رہا ہے اس کے علاوہ ناظرکام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ برطانیہ کے اندر تین چینی باشندوں کو ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے برطانیہ نے الزام لگایا ہے کہ چین کے یہ شہری صحافت کے روپ میں جاسوسی کر رہے تھے اس سے پہلے بھی متعدد اہم چینی باشندوں کو ڈیپلومیٹس کو برطانیہ سے ڈیپورٹ کر جاتا رہا ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ برطانیہ اور چائنہ کے درمیان تعلقات بہتر نہیں ہیں خراب ہو رہی ہیں اس کے علاوہ ناظرکام اتعال سامنے آ رہی ہیں کہ لیبیا کے اندر وہاں کے باہریہ نے دعویٰ کیا ہے کہ آٹھ سو سے زائد غیر قرونی مہاجرین کو گرفتار کر لیا گیا ہے لیبیا کے اندر خانہ جنگی ہے باغی ہفتر لیبیا کی منتخف فائدہ سراج حکومت کے خلاف آپریشن کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ ناظرکام مختلف افریقی مالک سے آنے والے لوگوں کو بھی گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے بہتر ناظرکام دنیا بھر شہی تھی آج کے لیے تہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ